بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد جیسے کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ آج تقریباً چار گھنٹے پر مشتمل پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پری ڈی ایم کی سٹرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پری ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں نے شرکت کی اور نمائندگی موجود تھے یہ ایجنڈا بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے آگے پری ڈی ایم کی تحریک کو کیا شکل دینی ہے اس کی نویت کیا ہوگی اور پری ڈی ایم کی تحریک میں تیزی اور احتجاج میں تیزی ہم کیسے لاسکتے ہیں یہ تمام امور آج کے سٹرنگ کمیٹی میں زلغہ ہو رہا ہے تمام پارٹیوں کی نمائندوں نے خوب تفصیل سے ایجنڈے پر بات کی کیونکہ سب سے بڑی بیماری سڑھے تین سال سے ایک موزی اور محلق بیماری جو قوم کو لاحق ہے وہ موجودہ حکومت اور امران خان کی شکل میں ہے پری ڈی ایم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم نے ملک کو اور بائیس کروڑ عوام کو اس محلق اور موزی بیماری سے جو پی ٹی ای کی صورت میں مسلط ہے کیسے نجات دلانا ہے لہذا اس موزی بیماری سے نجات دلانے کے لیے جو نسخے جو تجاویز جو سفارشات سامنے آئے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ میں شامل تمام جماعتوں نے اپنے آوٹفوٹ دی وہ مرتب کیا گئے اس سلسلے میں کل یعنی تیس نومبر کو تین بجے یہی پاکستان مسلم لیگ نون کی آفس میں ان تمام تجاویز کو جہا ہم نے مرتب کی آج کے چار گھنٹے اجلاس میں تحریک میں تیزی لانے کے لیے اس ناسور کے خاتمے کے لیے اس بیماری کے ازالے کے لیے عوام کو اور ملک کو نجات دلانے کے لیے وہ تمام نسخے تمام تجاویز تمام سفارشات کل کے سربراعی اجلاس میں پیڈیم کی سربراعی قیادت کے سامنے رکھ دی جائے گی اور انہی سفارشات اور تجاویز کی روشنی میں فائنل ڈیسیجن سامنے آئے گا اور پھر انشاءاللہ والعزیز پیڈیم کے سربراع مولانا صاحب اور پوری قیادت پریس بریفنگ کے ذریعے وہ تمام فیصلے انانونس کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے آج کا اجلاس اسی پر ختم ہوں ایسی کون سی تجاویز اور سفارشات ہیں جو آنے والے دنوں میں اوم جو عملی طور پر دیکھے گی اگلی اگلی حکمت عملی اب کیا ہوگی اب لاہور کا جانبار چل رہا ہے یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں اگر آپ لاہور کی جلسے کی بات کرتے ہیں اگر آپ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں یہ تمام چیزیں تجاویز میں شامل ہیں یہاں تک پیجام ارتال بھی تجاویز میں شامل ہیں شٹل ڈاؤن بھی شامل ہیں مختلف جلسے روٹ کاروان پورے ملک میں چاروں سبوں میں ہر طبقے کے لوگوں کو وکلاہ ہو تاجر برادری ہو میڈیا اور صحافت سے تعلق رکھنے والے دوست احباب ہو کسان ہو مزدور ہو ڈاکٹرز ہو ان سب کو ان کی تمام مسائل کو ڈسکس کیا گئے ان سب پر مشتمل چاروں سبوں میں یہ بھی تجاویز آیا کہ سیمینارز ہوں گے کنونشنز ہوں گے یہ بھی لانگ مارچ کا تجویز بھی ہے لاہور کا جلسے کی تجویز بھی ہے گوادر میں جلسے کی تجویز بھی ہے اور شٹل ڈاؤن پیجام ہرتال کی تجویز بھی ہے اور میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ اس لیفوں کی تجویز بھی ہے تو اس سلسلے میں لیکن فائنل فیصلہ کیا ہوگا فائنل ڈیسیزنز کیا ہوں گے یہ کل سربراہی جلاس میں فیصلے ہوں گے پھر آپ کے سامنے آئے ہیں لانگ مارچ جو ہے دسمبر میں کر رہے ہیں یا دوہزار بائیس میں لانگ مارچ کی جو تجویز ہے دسمبر میں یہ تجاویز ہے دسمبر کی تجویز بھی ہے جنوری کی تجویز بھی ہے فروری کی تجویز بھی ہے مارچ کی مارچ میں تجویز بھی ہے لیکن یہ فیصلہ کل ہوگا نہیں میرے خیال میں ایک تو آپ لوگوں سے شکوا بھی ہے ناراض نہیں ہو نا آپ لوگ ایک سو چھویز دن کا درنہ دس کو سو دکھاتے تھے سو کو دس ہزار دکھاتے تھے ایک دن ہمارے جلسے کی حقیقت دس ہزار کو دس ہزار دکھاتے اگرچہ لاک نہیں تھے لاکوں میں نہیں تھے آپ نے وہ بڑے جلسے ہمارے دیکھئے جو لاکوں میں تھے اس بار ہزاروں میں آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے نہیں میں نہیں کہتا ان کی ناکامی ہو سکتا ہے جگر جلسوں سے تعداد کم ہو کیونکہ خیبر پشتنخواہ میں آپ کو معلوم ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا ماہول ہے لیکن جلسہ ناکام نہیں تھا پارلیمنٹ کی قانون سازی کے حوالے سے بلکل ہے وہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ پارلیمنٹ میں سترہ ناؤنبر کو جو قانون سازی ہوئی یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں سیاہ تری دن قرار دیا گیا ہے لہٰذا اس کے خلاف وہ کلا پینل تشکیل دی گئی ہے سپریم کوٹ ہم جائیں گے چیف جسٹس کی جو آڈیو آئی ہے دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے عدلیہ پر بہت بڑا سوال ہے رانہ شمیم کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے حلفیہ بیان آج ساکب نصار کی کل سے وہ آڈیو چل رہا ہے ان کا اس سے پہلے ارشد ملک نامتہ اس کا اس سے پہلے شوکت عزیز صدیقی کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے دیکھیں یہ عدلیہ پر سوالات اٹھ رہے ہیں جو ہمارے خدشات قوم کے خدشات ہیں ان کے بارے میں یا پیملین کی قیادت کے بارے میں یا پوزیشن کی قیادت کے بارے میں کرپشن کیسز ہم پہلے سے کہے چکے تھے کہ انصاف نہیں ہے بے انصافی ہو رہی ہے یہ تو وضاحت عدلیہ نے خود کرنی ہے اور ججو نے خود کرنی ہے اور آپ کو مبارک کو پاکستان عجید گے مرمانی شکریہ